اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 39 نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائنگ سے جیت جرمنی کے مغربی شہر ہنور میں کجرات کے کڈنی سینٹر کے لیے اتیاد جمع کرنے کے لیے تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب کا احتمام ہنور شہر کی بزنس کمیونٹی کی طرف سے کیا گیا جس میں ہنور سمیت جرمنی کے مختلف شہروں سے پاکستانی کمیونٹی سمیت سماجی سیاسی مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں بیلجیم اور ہارلینڈ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے اہم شخصیات نے شرکت کی ہنور شہر کے معروف سیاسی اور سماجی شخصیات نے پاکستان تحریک انصاف جرمنی کے سینئر رہنماؤں ازرش فاق ساہی چودری مقصود احمد صندوق ٹکا خان کیڈنی سینٹر گجرات کے چیرمین میاں محمد اجاز اور چودری اجاز احمد کو ہنور شہر اور تقریب میں آمد پر خوش آمدیت کہا پاکستان تحریک انصاف جرمنی کے سینئر رہنماؤں ازرش فاق ساہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیڈنی سینٹر گجرات میں زیر علاج گردوں کی بیماری میں مبتلا مریضوں کے لیے اتیاد جمع کیا جائیں گے تاکہ غریبوں نادار اور مستحق افراد اپنا علاج مفت اور بہ آسانی کرا سکیں تقریب کے مہمانے خصوصی کیڈنی سینٹر گجرات کے صدر چودری اجاز احمد نے کہا کہ معاشرے کے کمزور اور مستحق افراد ہمارے ہی بہن بائی ہیں ان کے علاج معالجے کے لیے بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے کیڈنی سینٹر گجرات کے چیرمین میاں محمد اجاز نے کہا کہ نیکی اور خدمت کے کاموں میں مقابلہ انسانیت کی خدمت ہے انہوں نے کہا کہ کیڈنی سینٹر گجرات امانت اور خدمت کا ادارہ ہے گجرات کی کاروباری شخصیات کا لگایا ہوا یہ درخت سب کے لیے پھل دار یہ ہمارے پہ سرا مسئلہ تھا کہ ہماری جو کیڈنی سینٹر ہے یہ پہران سے دریکٹ ہمارے پانک میں ابھی پیسے ٹرانسور نہیں ہو سکتے اس کے لیے نا منسلی افراد کامے کفیر سے سپلائش ایل پرمیشن لے ہوتی ہے وہ ہم نے پیچھے خوبت کے چیر میں ہمارے پاس آئے تو ان کو بھی ہم نے فانڈ ریزے کروای تھی بجرات میں تو انہوں نے ہمارے سے دھر میں کافی مدد کیا انہیں گائیڈ کیا ہے اور ان کا یہ کنسٹرنٹ ہے وہ انہوں نے ہمیں دیا ہے تو اس نے ہماری اپلکیشن سے پریباً تیار ہو گئی ہے انشاءاللہ پرنکہ تنرہ بھی اس میں روز تاکنا وہ ہماری اپلکیشن وہ منسلی افراد کام ہے تو ساتھ ہی وہ کاروباری دیکھو دے گے وہ ساتھ ہی وہ کاروباری دیکھو دے گے اگر اس کا ڈیلسز نہ ہو تو اس کی جان بھی جا سکتے ہیں تو جب آپ ایک ڈیلسز کے مریض کی مدد کرتے ہیں گویا آپ ایک انسان کی جان بچاتے ہیں تو پیسہ تو آنا ہے اور چلے جانا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اوبرشیز پاکستانوں کی بہت بڑی رسپانسیمیلٹی ہے کیونکہ جو سولیات علاج کی یہاں ہیں وہ پاکستان میں نہیں گندے پانی کی وجہ سے گردوں کی بیماریاں مزید پھیر رہی ہیں برکہ ہماری تنظیم پاکستان ورسید آلائنس فورم کٹنی سنٹر کے ساتھ کھڑیا ہے جب پچھلی دفعہ آئے تو پی او ایف کے سرپرست چودری مذر اقبال دیونہ صاحب نے دو ڈیلسز مشینیں دینے کا اعلان کیا ہے ہاگن سے ایک ہی انہوں نے نکت پیمنٹ کر دی اور ایک کہاں اگلے سال دیں گے ہمارے پی او ایف یورپ کے نائب صدر ہیں چودری زبیر خان صاحب انہوں نے بھی پندرہ سو یورو دیئے اور انتیاز صندو صاحب ہیں وہ پی او ایف جرمنی کے چیرمین ہیں تو پاکستان اوبرسیز آلائنس فورم اپنا برپور کردار ادا کری گیا بیل جی ام کے معروف بزنس مین پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میا شویب ندیم نے کہا کہ کیڈنی سینٹر گجرات باعتماد ادارہ ہے جس کو بلا شک و شبہ اتیاد دیے جا سکتے ہیں چودری مقصود احمد صندو نے کہا کہ اس وقت گجرات میں گردے کے مرض میں مفتلاق کمزور اور نادار لوگوں کے مفت علاج مالجے کے لیے کیڈنی سینٹر بہترین رول ادا کر رہا ہے اصل مقصد کہ ہم انسانیت کے لیے مفید ثابت ہوں اور اللہ پاک کی نظر میں اعلی مقام حاصل کریں حاجی اجاز صاحب سے ملاقات ہوئی پھر کیڈنی سینٹر میں جانا ہوا تو پتہ چلا کہ ہمارے گجرات میں ایسی ایسی ہستییں موجود ہیں جو ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم اس کار خیر میں ان کا ساتھ دیں تو اس دن سے میں نے یزم کیا تھا چوری اجازت کو کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم اپنے حصے کا کام کریں گے اور یہ پیغام جو اس کو عام کریں گے باقی وہ جو دکھی انسان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمایا جا تو آپ سب کے بہت کو شکریہ آپ تشریف لائے اور آج بھی الحمدللہ آپ لوگوں نے مطلب ہے میں بیان نہیں کر سکتا کہ کس طرح آپ لوگوں نے تعمل کیا ہے اے تو یہ گریم لوگوں کی فلاں کا کام ہے وہ لوگ جو خود اپنا علاج کروا ہی نہیں سکتے ان لوگوں کے لیے یہ ہے صدقہ، حریعت، ذکاست مجبور لوگ ہیں وہ جن کے لیے مطلب ہے سارے آپ لوگوں نے میربانی کی ہے ہم بہت شکریہ ازہار ہوں جو اپنا قیمتی ٹائم نکال کر جرمی میں عوام کے لیے آئے ہیں اور ہم بھی ادھر عوام کی ازمین کرتے رہتے ہیں تو میں اپنی اور اپنی بی اف پوری تندیب کی طرف سے پندرہ سوگی ٹرینیٹ کرتا ہوں ماشاءاللہ جو ماشاءاللہ جو تقریب میں چودری ٹکا خان اور چودری ازر اشفاق ساہی کی اپیل پر کیڈنی سینٹر گجرات میں زیر علاج مریضوں کے علاج معالجے کے لیے چوالیس ہزار چھسو یورو کے ارتیاد جمع ہوئے جبکہ بیلجیم سے آئے ہوئے مہمان میاں شویب نے اشفاق ازر ساہی کی طرف سے دیئے پچاس ہزار یورو کا حدف پورا کرنے کے لیے پانچ ہزار چار سو یورو اتیہ کیے تقریب میں چودری ٹکا خان نے پانچ ہزار ان کے بیٹے سبحان خان نے ایک عدد مشین جس کی مالیت سات ہزار یورو جبکہ دوسرے صاحب زادے نے ایک ہزار یورو چودری اشفاق ساہی نے پانچ ہزار یورو اتیہ کیے تقریب میں کنڈی سینٹر گجرات کے لیے ازر اشفاق ساہی سمیت بارہ فراد نے مہانہ ایک سو یورو کی تاہیات میمبرشیپ بھی حاصل کی جبکہ چودری سبحان خان نے ایک عدد ڈالسز مشین بھی اتیہ کرنے کا اعلان کیا مطیع اللہ نمائندہ خصوصی 39 نیوز ایچ ڈی جرمنی اہم ایشوز ہو یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز ہر لحبہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں باوسوخ ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تبصوں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو بزد کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار